این الحمدللہ این الحمدللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد محترم حاضرین جمع اللہ تعالی کی بے انتہا حمد و سنا اور اس کا بڑا شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنی مہربانی سے ہم تمام کو دین اسلام کی ہدایت فرمائی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنایا شکر ہے اللہ کا کہ اللہ تعالی نے ہم تمام کو صلف صالحین کے منحج پر چلنے والا بنایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق پر ثابت قدم رکھے ایمان کی حالت میں اللہ ہم سب کو موت اتا فرمائے ایک مومن کے لئے خصوصاً اس پرفتن دور میں یہ انتہائی ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی فکر کرے اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا رہے کہ اللہ گمراہی سے محفوظ رکھے اللہ ثابت قدم رکھے ایمان کی زندگی اتا کرے ایمان کی حالت میں اللہ موت دے میرے محترم بھائیو پوری دنیا میں بالخصوص ہمارے اس ملک میں ہم مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں ہر شخص اپنے مسائل کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ ایمان کے ساتھ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے کتاب میں اللہ کا فرمان ہے کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور ان کے دعوے کے مطابق ایسے ہی مان کر انہیں چھوڑ دیا جائے گا ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی آزمائش نہیں ہوگی اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَلْنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ہم نے ان سے پہلے والوں کو بھی آزمایا ہے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایمان میں سچا کون ہے اور ایمان کا ڈھونگ کون کر رہا ہے اور آدمی کا ایمان جس قدر مضبوط ہوگا آزمائشیں بھی اسی قدر ہوں گی لیکن اہلِ ایمان کی یہ صفت ہے اہلِ ایمان کی یہ خوبی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں وہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ کہتے ہیں سمعنا وَأَطَعْنَا ہم نے اللہ کی بات سن لی اور ہم اللہ کی بات پر عمل کریں گے اہلِ ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے دوسرا راستہ اختیار نہیں کرتے اللہ کے حکم پر چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلتے ہیں میرے محترم بھائیو آج حالات جس قدر خراب ہوتے جا رہے ہیں ان حالات کا اگر جائزہ لیا جائے ان حالات پر غور کیا جائے اور ان حالات کے اسباب کو ٹٹولا جائے کہ مسلمان ہر جگہ پر پریشان ہیں کہیں پریشان کیے جا رہے ہیں کہیں پریشان ہو رہے ہیں کسی بھی مسئلے ملیں دینی اعتبار سے اگر مسلمانوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو دینداری تقریباً اللہ من رحم اللہ سوائے کچھ لوگوں کے جن پر اللہ نے رحم کیا ہے دین کا دامن چھوڑ چکے ہیں اقتصادی اعتبار سے اگر دیکھا جائے بے روزگاری مسلمانوں میں حد درجے ہے اخلاقی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مسلمان آج جس طریقے کے اخلاق گرے ہوئے اخلاق کا شکار ہیں شاید ہی کوئی قوم ایسی ہوگی جھوٹ دھوکہ دہی جوا کھیلنا شراب پینا نمازوں سے دوری چوریاں کس طریقے کے اخلاق میں ہم ملوث ہیں سیاسی اعتبار سے ہمارا کوئی سیاسی وجود ہی نہیں ہے نہ ہم دیندار ہیں نہ ہمارے اخلاق اچھے ہیں نہ ہماری سیاسی کوئی پکڑ ہے نہ ہم لوگ کمائی میں اور جمع کرنے میں اچھے ہیں یہ ہماری حقیقت ہے اور یہ ہمارے حالات ہیں تعلیم اعتبار سے اگر دیکھیں تو مسلمان سب سے کم تعلیمی آفتہ ہیں میرے محترم بھائیو اس سے بڑھ کر آگے اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کو آج اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے وجود کو بچانے کے لیے پریشان ہونا پڑ رہا ہے وجہ کیا ہے ان تمام پریشانیوں کی ایک جڑ ہے اور وہ ہے جہالت امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں سعودی عرب کے سب سے بڑے مفتی تھے امت کا بڑا درد اپنے دل میں رکھتے تھے سعودی عرب میں رہتے تھے نابینا تھے لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں کے حالات پر امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمت اللہ علیہ کو بڑی گہری نظر تھی حالات جانتے تھے آپ نے ایک لیکچر دیا اس میں عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ بڑے درد مندانہ انداز میں فرماتے ہیں کہ کئی لوگوں کی جماعت نے جن کے دلوں میں امت کا درد ہے جنہیں امت کے حالات پر نظر ہے مسلمانوں کے حالات کو انہوں نے اچھی طریقے سے دیکھا پوری دنیا کے اندر پھر اس کے بعد بیٹھ کر آپس میں انہوں نے مسلمانوں کے ان حالات کی اجوہات کو جاننے کی کوشش کی تو عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کی ساری پریشانیوں کی جڑ صرف ایک خرابی میں ہے اور وہ خرابی ہے کہ مسلمان جاہل ہیں آپ نے فرمایا ان تمام پریشانیوں کی جڑ الجہل جہالت ہے آگے اس جہالت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں الجہل باللہ سب سے پہلے اللہ سے جاہل ہیں اللہ کو جانتے نہیں ہیں نکلیں گے مسلمان اس سے جاہل ہیں پھر اس کے بعد امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی جہالت کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بہت ساری ایسی برائیاں پیدا ہوئیں جو برائیاں مسلمانوں کی تباہی پریشانی زلت رسوائی اور دنیا کے اندر اچھی بھائیو امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ نے اپنے اس لیکچر میں یہ بیان کیا کہ جب مسلمانوں کے اندر جہالت آگئی اللہ کو انہوں نے نہیں پہچانا دین کو صحیح طور پر انہوں نے نہیں سمجھا دنیا کی محبت ان کے دلوں کے اندر گھر کر گئی اسی دنیا کی محبت کے آنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں حسد آیا ان کے دلوں میں عہدوں کی محبت آئی عہدوں کی محبت میں پڑھ کر انہوں نے اپنے آپ کو اونچے عہدے پر رکھنے کے لیے جو شخص حقیقت میں اس عہدے کے لائق اور قابل تھا اسے حسد کر کے انہوں نے کچل دیا انہی تمام چیزوں کی وجہ سے مسلمان پیچھے ہوتے چلے گئے دنیا کی محبت آئی غریبوں کی مدد کرنا انہوں نے چھوڑ دیا دنیا کی محبت آئی دین کے اونچے کاموں میں مال خرچ کرنا انہوں نے بند کر دیا دنیا کی محبت آئی ایک عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کے اس لیکچر کا جس میں آپ نے مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کے اسباب کو صرف ایک سبب کی شکل میں بیان کیا وہ جہالت ہے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھنے کے لیے آج آیا ہوں کہ اگر ہم اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنا تعلق علم سے جوڑنے کی کوشش کرے کیونکہ کتاب پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی یہ خوبی بیان فرمائی ہے جو لوگ راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کی بات کچھ اس طریقے کی ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی ایسی خبر آتی ہے جس میں مسلمانوں کے لئے کوئی خوش خبری ہے یا ایسی کوئی خبر آتی ہے جس میں مسلمانوں کے لئے کوئی غم ناک اخصوص ناک خبر ہے اللہ فرماتا ہے جو لوگ راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ اس خبر کو سننے کے فوراً بعد لوگوں کے اندر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں جیسے آج ہماری حالت ہے کوئی بھی میسیج ہمارے پاس آیا مسلمانوں سے متعلق اس میں کتنی بڑی بات بھی کیوں نہ ہو یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس بات کو پھیلانے سے فائلہ ہوگا کہ نقصان ہوگا فوراً لوگوں کے اندر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ مومنوں کی صفت نہیں ہے مومنوں کی صفت کیا ہے اگر بجائے اس خبر کو عام کرنے کے ایسی کوئی بات ایسا کوئی مسئلہ ان کے سامنے آنے کے بعد اسے اللہ کے رسول کے پاس پیش کرتے ان لوگوں کے پاس پیش کرتے جن کے پاس اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیثوں کا علم ہے تو علماء اس مسئلے کو دیکھنے کے بعد اس میں غور و فکر کرتے پھر اس کے بعد وہ تیع کرتے کہ اس خبر کو پھیلانے میں فائدہ ہے اس خبر کی اشاعت کرنے میں فائدہ ہے یا خاموش رہنے میں فائدہ ہے اللہ فرماتا تم میں سے بہت سارے لوگ شیطان کا راستہ اختیار کر لیے ہوتے ذرا سوچئے آج ہمارے حالات کی ذمہ داری کے لیے اللہ کے اس کلام کو اپنے سامنے رکھ کر ہم سوچیں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ اپنے بندوں کو عدب سکھا رہا ہے کہ ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کے کسی بھی مسلحت سے متعلق یا مسلمانوں سے آئی ہوئی کوئی افسوس ناخ خبر سب میں پھیلانا یہ عدب کے خلاف ہے یہ لائق کام نہیں ہے وَأَنَّهُ يَنْبَغِ لَهُم اِذَا جَاءَهُم أَمْرٌ مِنَ الْأَمْرِ الْمُورِ الْمُہِمَّةِ وَالْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ مَا يَتَعَلَّقُ بِسُرُورِ الْمُؤْمِنِينَ اَوْ بِالْخَوْفِ الَّذِي فِيهِ مُصِيبَةٌ عَلَيْهِمْ اَنْ يَتَثَبَّتُوا مؤمنوں کی شان تو یہ ہے کہ مومنوں سے متعلق آئی ہوئی کسی بات کو پھیلانے سے پہلے اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں جلد بازی نہیں کرتے مشورہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد اہلِ علم کے پاس لے جاتے ہیں علماء اس سلسلے میں جو کچھ بتائے کرتے ہیں اس کے مطابق جو خطوات بتائے جاتے ہیں اس مسئلے کے متعلق کیا شٹیپ لینا چاہیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء اسی طریقے کا قدم اٹھاتے ہیں آج جتنی بربادیاں آئی ہیں میرے محترم بھائیو جہاں پر غیروں کا اس میں ہاتھ ہے وہاں پر ہمارے ہاتھ کم نہیں ہے کسی بدمعاش نے مشرق یا مغرب میں میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی بات لکھ دی لکھا ہوا اپنے کمرے میں بیٹھ کر لکھ کر دو چار لوگوں کو پوسٹ کر دیتا ہے اور ہم میں سے ہر شخص اپنے موبائل سے ہزاروں لوگوں تک ہمارے نبی کو دی گئی گالی ہزاروں لوگوں تک ہم پہنچاتے ہیں انجانے میں میرے نبی کا ناچہنے والا جو گستاخی میرے نبی کی شان میں کرنا چاہتا ہے اس کا آلہ اکار بن کر اس کی گالی کو پہنچانے کا ذریعہ ہم بنتے ہیں ذرا اتمنان سے سوچیں اگر کسی بدتمیز نے میری اور آپ کی ماہ بہن کو کوئی گالی دی تو کیا ہم بازار میں کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے اعلان کریں گے کہ فلانے میرے ماں کو ایسی گالی دی ہے ایسا کریں گے ہم ایسا نہیں کرتے لیکن جذبات میں آ کر علم کی کمی کی وجہ سے علماء سے روابط کے نہ ہونے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی گئی گستاخیوں کو دین کا کام سمجھ کر ہم اسے نشر و اشاعت کا کام کرتے ہیں پھیلانے کا کام کرتے ہیں جبکہ اللہ نے اصول بیان فرمایا کتاب میں مومنوں کے پاس جب کوئی ایسی خبر آتی ہے جو عام مسلمانوں سے متعلق ہے اسے پھیلانے کے بجائے اللہ کے رسول کے پاس لے جاتے ہیں اہل علم کے پاس لے جاتے ہیں اہل علم علم کی روشنی میں اس خبر کو پرکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس خبر کے متعلق کیا کرنا چاہیے اہل علم اسے طے کرتے ہیں اور آگے اللہ فرماتا ہے اگر اللہ کا فضل احسان نہ ہوتا تم میں سے بہت سارے لوگ شیطان کی اتباع کر لیے ہوتے تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ عام مسلمانوں سے متعلق جو بھی مسائل پیدا ہوں دین سے متعلق جو بھی مسئلہ پیدا ہو آپ کتنے پاورفل ہیں اپنی جگہ رہیں آپ کتنے اقل مند ہیں اپنی جگہ رہیں تابعین کا منحج اور طریقہ یہ ہے کہ وہ اہل علم سے اس مسئلے میں مشورہ کرتے ہیں تابعین کا زمانہ تھا تابعین کے زمانے میں کچھ گمراہ فرق عجود میں آنے لگے انہی فرقوں میں سے ایک فرقہ تھا تقدیر کا انکار کرنے والا سب سے پہلے بسرہ میں مابد الجہنی نام کے ایک شخص نے تقدیر کے مسئلے میں کچھ ایسی باتیں کہیں جو کتاب و سنت کے خلاف تھیں یحییٰ بن یعم الرحمت اللہ علیہ ایک تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا ایک ساتھی حمید بن عبد الرحمن حج اور عمرے کے ارادے سے مکہ آئے مکہ میں جب ہو چکا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو دین کے علم کو پھیلانے کا ڈھونگ کرتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں تابعی کہتے ہیں کچھ ایسے لوگ جو علم سے اپنا تعلق بتلاتے ہیں ان کے پاس تھوڑا سا علم بھی ہے لیکن ان کا یہ ماننا ہے کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے فرماتے ہیں تابعی میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اگر ہم اللہ کے نبی کے کسی صحابی سے مل کر اس مسئلے کو ان کے سامنے رکھیں تو کتنا بہتر ہوگا فرماتے ہیں کہ جب ہم مسجد حرام میں داخل ہو رہے تھے اللہ کا فضل ہم پر کچھ ایسا ہوا کہ عبداللہ بن عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمیں مسجد سے باہر نکلتے ہوئے نظر آئے فرماتے ہیں تابعی ہم دونوں لپک کر ان کے پاس پہنچے فقت نفت ہو انا و صاحب ہم دونوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے درمیان میں لے لیا کتنی حکمت کی باتیں ہیں فتنہ شروع ہوا بسرہ میں خود اس فتنے میں اپنی گردن ڈالنے کے بجائے تابعین نے یہ مناسب سمجھا کہ اس مسئلے کو کسی عالم سے مل کر حل کرنا چاہیے اگر خود سے حل کرنے کی کوشش کرتے تو انہیں معلوم تھا کہ ہم گمرا ہو جاتے لیکن ہمارے پاس بڑے بڑے مسائل آتے ہیں علماء جس مسئلے میں زبان کھولنے سے ڈرتے ہیں عوام الناس مسجد کے کٹوں پر کھڑے ہو کر فتوے دیتے ہیں اس میں ایسا کر لینا چاہیے اللہ کے دین میں زبان کھولنے کا کتنا بھیانک انجام ہو سکتا ہے جسے اس کا علم ہو وہ دین کی بات میں اپنی زبان کھولنے کی جرعت کبھی نہیں کرے گا پھر اس کے بعد انہوں نے خود سے مسئلہ ہم نہیں کیا بڑے بڑے علماء اس وقت بھی تھے انہوں نے کہا اگر صحابہ میں سے کوئی مل جائے پتہ یہ چلتا ہے کہ تابعین کے دور میں تابعین رحمت اللہ علیہ مجمعین صحابہ کی طرف رجوع کرتے تھے آپ کے زمانے میں کوئی مسئلہ ہو آپ کو یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اس وقت ان مسائل میں سب سے زیادہ علم والا عبداللہ بن عمر کے پاس گئے انہوں نے بسرہ میں عبداللہ بن عمر کو نہیں بلایا آج ہماری یہ عادت ہے کہ ہم کوئی دین کا علم بھی چاہیے تو عالم ہمارے پاس چل کر آئے جبکہ اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ علم سیکھنے کے لئے خود چل کر جاتے تھے آپ آپ اپنی زندگی کا حساب کریں آپ ایک مسلمان ہیں اللہ کے دین کا علم سیکھنا آپ پر فرض ہے آپ نے روٹی کمانے کے لئے ہزاروں مرتبہ پیدل چلا ہوگا سفر کی مشقتیں آپ نے تیکی ہوں گی اللہ کے دین کا علم سیکھنے کے لئے کسی عالم کے پاس کسی صاحب علم کے پاس آپ کتنی مرتبہ چل کر گئے ہیں آپ کی زندگی میں دین کی زیادہ اہمیت ہے یا روزی روٹی کی زیادہ اہمیت ہے خود چل کر گئے جا کر انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے دائیں بائیں کر لیا مطلب یہ ہے کہ عالم کے یہاں پر علم کی باتیں ہوتی ہیں جلسے ہوتے ہیں دروس ہوتے ہیں عالم پہلے پہنچ کر عوام کا انتظار کرتے رہتا ہے اور آتے ہیں تو جا کر اخیر میں بیٹھتے ہیں یہ صلف کا طریقہ نہیں ہے قریب ہو گئے پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں مجھے اندازہ تھا کہ میرے ساتھی بات کرنے کی ذمہ داری مجھے دیں گے عدب ہے عالم کے پاس دونوں جا کر شروع نہیں ہو گئے جیسے ہوتا ہے کسی عالم سے علم سیکھتے وقت سب بولنا شروع کر دیتے ہیں یہ عدب کے خلاف ہے وہ فرماتے ہیں مجھے لگا کے بات کرنے کی ذمہ داری مجھے دیں گے میں نے بڑے پیار سے کہا اے ابو عبد الرحمن یہ عرب کا اسلوب ہے کسی کو احترام سے جب بلاتے ہیں تو اس کی کنیت سے بلاتے ہیں اے ابو عبد الرحمن ہمارے علاقے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس سلسلے میں آپ مجھے بتائیے کیا کرنا چاہیے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے باتیں بتانے کے بجائے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی ایک حدیث سنائی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے ایمان کے ارکان کو بتلاتے ہوئے فرمایا کہ ایمان میں یہ بھی ہے کہ اچھے بری تقدیر پر ایمان لاؤ واقعہ بیان کرنے کے بعد حدیث بیان کرنے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عبداللہ بن عمر اس ذات کی قسم کھاتا ہے جس ذات کی قسم اسے کھانا چاہیے اگر ان میں کا کوئی آدمی جو تقدیر کا انکار کرتا ہے وہ حد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں صدقہ دے گا اللہ اس کے اتنے بڑے صدقے کو بھی اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے گی جب جا کر ان لوگوں سے ملنا تو بتا دینا کہ عبداللہ بن عمر کا ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور ان لوگوں کا عبداللہ بن عمر سے کوئی واسطہ نہیں ہے اس واطیے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جب ہم فتنوں میں پڑ جائیں نت نئے مسائل ہمارے سامنے آئے ان مسائل میں بحث مباحث کرنے کے بجائے ہمیں اہل علم کے پاس عدب اور احترام سے ان مسائل کو رکھنا چاہئے اور اہل علم کون ہوتے ہیں اس سلسلے میں امام ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں علم والا وہ ہے جس کے پاس اللہ کے کلام کا علم ہو جس کے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی حدیث وں کا علم ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے حدیث اور اللہ کے کلام کے معانی کو جانتا ہو ایسا شخص جس نے علماء کے پاس بیٹ کر علم حاصل کیا ہے ایسا شخص جو علم سے واسطہ رکھتا ہے اور اس کے علم و فضل کی عوام الناس اور لوگ سب کے سب شہادت دیتے ہوں امام ابن عثیم ان فرماتے ہیں یعرف العالم بکون ہی یقول فی الاشیاء بکتاب اللہ و سنت رسول عالم کی پہچان یہ ہے کہ جب آپ اس سے کوئی مسئلہ پوچھیں گے تو اس مسئلے کو آپ کو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی سنت کی روشنی میں بتائے گا اور لوگ اس کے علم و فضل کی شہادت دیں گے اور جو لوگ حقیقت میں علم کے منصب پر پہنچے ہیں آگے میں بیان کروں گا کہ ہر وہ شخص جس نے ٹوپی پہن رکھی ہو جس نے داڑی رکھی ہو و عالم نہیں ہے اہل علم کو پہچان نا ضروری ہے اہل علم کی صحیح معرفت حاصل کرنا ضروری ہے علم والا وہ ہے امام ابن باز رحمہ اللہ نے کہا اور بہت سارے علماء نے کہا علم والا وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کے کتاب کی بات بتاتا ہے نبی کے سنتوں کی بات بتاتا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں لوگوں کو فتوے دیتا ہے اپنی بات سے زیادہ اپنے سے بڑے ایسے علماء کی باتیں میان کرتا ہے جو علماء منحج سلف پر اس دنیا میں زندگی گزار کر چلے جا چکے ہیں اور ایسا شخص اس کے علم کی بنیاد پر نفرت کرتا ہے تو ایسا آدمی اسلام اور مسلمانوں کے لئے خطرہ ہے اسی لئے امام احمد بن حمبل رحمت اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی زبان درازی کرتا ہے تو اس کے مسلمان ہونے پر شک کرو کیونکہ حمد بن سلمہ ایک بہت بڑے عالم ہے اگر ان کے خلاف لوگوں کے کان بھرتا ہے تو کیا کرنا چاہتا ہے حمد بن سلمہ کے علم سے امت کو محروم کرنا چاہتا ہے اگر کوئی شخص حقیقت میں عالم دین ہے اور دوسرا کوئی شخص اس عالم کے خلاف کسی کے کان بھرتا ہے تو ایسے عالم سے دوری اختیار کر لینی چاہیے کیونکہ آپ کو وہ علم کی روشنی سے محروم کر رہا ہے اسی لئے میرے محترم بھائیو ایک عام آدمی کی غیبت غیبت ہے ایک عالم کی غیبت غیبت سے بڑھ کر ہے اسی لئے علماء کہتے ہیں لحوم العلماء مسموم علماء کا جو گوشت ہے عام آدمی کی غیبت کرنا مرنے کے بعد اس کا مرا ہوا گوشت کھانے کے برابر ہے اور علماء کی غیبت کرنا اہل علم کہتے ہیں کہ علماء کا جو گوشت ہے وہ ظہر آلود ہے ظہر سے بھرا ہوا ہے عام یا نفرت ڈال دیں گے اس سے ان کا کچھ کاروبار متاثر ہو جائے گا یا ان کا چھوٹا بڑا نقصان ہو جائے گا بات ختم ہو جائے گی لیکن ایک عالم کی غیبت کر کے دس آدمیوں کو آپ نے عالم کے خلاف کر دیا تو وہ دس آدمی اس عالم کے علم سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہو جائیں گے ہدایت سے محروم ہو جائیں گے نیکی کے راستے سے محروم ہو جائیں گے اسی لئے امام احمد بن حمد رحمت اللہ فرماتے ہیں حمد بن سلمہ جیسے عالم کے بارے میں اگر کوئی شخص کچھ بری باتیں کرتا ہے تو اس کے اسلام کے بارے میں سوچ نہ پڑے گا فإنہو کیا کرتے تھی اسی طریقے سے امام سفیان بن وقی رحمت اللہ فرماتے ہیں احمد اندنا محنا احمد بن حمل رحمت اللہ ہمارے پاس ترازو کی حیثیت رکھتے ہیں جو شخص احمد بن حمل رحمت اللہ کی تعریف کرتا ہے ان کے بارے میں اچھا کہتا ہے ہم اسے اسلام کے قریب مانتے ہیں جو احمد بن حمل رحمت اللہ کے بارے میں برا کہتا ہے اسے ہم زندیق سمجھتے ہیں یہ امام سفیان بن وقی جیسے جلیل القدر امام نے یہ بات کہی کہ احمد بن حمل ہمارے پاس ترازو کی حیثیت رکھتے ہیں مسلمان کون ہے دین والا کون ہے بے دین کون ہے اس امام کی تعریف یا اس امام کی غیبت سے ہم اس کے امان کا اندازہ لگا لیتے ہیں اور میرے محترم بھائیو کسی ملک کسی بستی کسی علاقے میں اگر اللہ تبارک و تعالی نے علم والوں کا وجود رکھا ہے علم والے وہاں پر رہتے ہیں وہ مبستی و علاقہ حقیقت میں مبارک بادی کے لائق ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس علاقے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جب علم کو اٹھائے گا لوگوں کے جائے گا کتابیں ایسی ہی رہیں گی کتابیں غائب نہیں کی جائیں گی ولیکن علم کے اٹھائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علماء کو وفاد دے دے گا علماء اٹھا لیے جائیں گے حتی اذا لم یترک عالما یہاں تک کہ اللہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا اتخذ الناس رعوس جہالا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیش بنا لیں گے بڑا بنا لیں گے لوگ ان سے مسئلے پوچھیں گے بغیر علم کے وہ فتوے دیں گے قل بھی گمراہ ہوں گے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اہل علم کا باقی رہنا یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے لیکن میرے محترم ہائیو ہم لوگوں میں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس نے کرتہ پاجامہ پہن لیا ہم نے اسے عالم سمجھ لیا جب کہ علم والا کان ہوتا ہے یہ جاننے کی ضرورت ہے اہل علم کے قدر و منزلت کو پہچاننے کی ضرورت میں یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارا ٹیسٹ چینج ہونا چاہیے روزانہ ایک طریقے کا کھانا ہم نہیں کھا سکتے ایک طریقے کا لباس ہم نہیں پہن سکتے بلکل اسی طریقے سے دین کے معاملے میں بھی ہم اپنا مذاب بار بار بدلنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک عالم دین جسے اللہ نے علم عطا کیا جس کے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم ہے اگر اسے اچھی تقریر کرنا نہیں آتا تو ہم اس کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرنا پسند نہیں کرتے ہمارا ذوق کچھ الگ ہے کیا کہا جا رہا ہے کیا بتایا جا رہا ہے ہمارے دنیا اور آخرت کے لیے فائدے کی بات کون سی ہے عمل کے لائق باتیں کون سی ہیں ان پر دھیان دینے سے زیادہ ہم لوگ اس بات پر دھیان دیتے ہیں کہ بولنے والا کیسے بول رہا ہے چیخ کر بول رہا ہے ہسا کر بول رہا ہے کس انداز سے بول رہا ہے جبکہ میرے محترم بھائیو حقیقی مومن کو بولنے والے کے انداز سے زیادہ بولنے والی باتوں پر دھیان ہونا چاہیے کہ کیا باتیں بتائی جا رہی ہیں آخرت کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے دنیا کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے اللہ کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے عمل کی کون سی باتیں بتائی جا رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے ٹیسٹ بدلنے میں پڑھ کر علماء کی قدر و منزلت کو بھلا دیا آج ہمارے بچوں کو پتا نہیں ہے کہ ہم مسئلہ کے اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے ہمارے بڑے علماء کون ہیں کون ہیں جو انتقال کر چکے ہیں کون بڑے علماء ہیں جو اس وقت موجود ہیں میرے سامنے اگر کوئی کٹھن مسئلہ آ جائے تو اس مسئلے کے حل کے لیے مجھے کس عالم سے رابطہ کرنا چاہیے ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں گھر بنائیں گے تو انجنئر کسے اختیار کرنا چاہیے یہ ہمیں معلوم ہے لیکن دین کا کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے کس عالم دین سے رجوع کرنا چاہیے شاید ان کے نمبر بھی ہمارے پاس نہیں ہے افسوس کا مقام ہے ہم مسلمان ہیں جس طریقے سے کھانا پینا زندگی گزارنا ہماری ضرورت ہے دین کے مسائل کو جاننا اس سے بڑی ضرورت ہے آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ اٹک گیا آپ اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیتے اپنے سے آپ اس مسئلے کو حل کر آگے بڑھ جاتے ہیں اہل علم کے مقام اور مرتبے کو سمجھئے علماء کون ہیں ان کو پہچانیے ان کے نمبرات رکھئے رابطہ کیجئے یہ سب چھوڑ دیجئے کہ کون کس طریقے سے تقریر کر رہا ہے گاہ گاہ کر تقریر کرنے والے کچھ لوگوں کو بڑے پسند آتے ہیں چاہے وہ کسی بھی طریقے کی باتیں کریں ایسا شخص جو آیتوں کے نمبر بتا دے حدیثوں کے نمبر بتا دے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا عالم علم علماء سے علم حاصل کرتا ہے اس کے پاس سنجھ ہوتی ہے کس سے اس نے علم سیکھا اس کے اساتذہ کون ہیں کن لوگوں نے اسے پڑھایا ہے کوئی بھی آ کر کتاب سنت کی کوئی بات آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دے اس کے کوئی اساتذہ نہیں ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے علم لیا جائے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من اخذ العلم من بطون الكتب ضیع الاحکام جو شخص کتابوں سے پڑھ کر عالم بن جاتا ہے وہ لوگوں کو غلط صلط احکام بتانے والا بن جاتا ہے احکام ضائع کر دیتا ہے اس کی غلطیاں اس کی صحیح چیزوں سے زیادہ ہوتی ہیں آج داپتر کی شکل میں ہم کو عالم چاہیے انجنئر آ کر ہمیں علم سکھائے ایڈوکیٹ آ کر ہمیں علم سکھائے کرتا پاجام والے علم سکھائے اس سے ہم بور ہو چکے ہیں اسی لیے ٹائی لگا کر سوٹ پہن کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر مائک سے اتنا دور ہو کر جو علم سکھائے گا اب ہم کو ان سے علم سیکھنے میں مزہ آ رہا ہے یہ علم نہیں ہے یہ علم کا مزاق ہے اہلِ علم کون ہوتے ہیں ان کی قدر و منزلت کو پہچاننے کی کوشش کریں دین چودہ سو سال پرانا ہے اور آپ لوگوں کو جو باتیں بتائی جائیں گی اس میں کچھ نئی باتیں نہیں آئیں گے اگر آپ دین سیکھ چکے ہیں تو کہاں سے نیا لائیں دین کہاں سے نیا لائیں کیونکہ نیا دین لانا یہ جرم ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ مزا بدلنے کے لیے کوئی گیتہ کے شلوک سنائے ویدوں کے منتر سنائے ٹی وی پر مشہور مقرر ہمارے بیچ پہنچے اور ہم اس کو ایک اچھے عالم سے زیادہ اہمیت دے کر اس کا بڑا خیر مقدم کر کے اس سے ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں میرے محترم بھائیو ایسے فتنے کوئی نئے فتنے نہیں ہیں صالحین کے زمانے بھی ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جہاں پر لوگ بڑے بڑے علماء کو چھوڑ کر قصے کہانیاں سنانے والوں کی مجلس میں جا کر گھنٹوں بیٹھ کر ان کے قصے ان کے کہانیاں سنا کرتے تھے احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے دور میں احمد بن حنبل سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے کون ہو سکتا ہے احمد بن حنبل سے بڑا عالم جسے علم کا اندازہ تھا جسے ہیرے کی پہچان تھی وہ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے علم سیکھ نے کے لیے بھکاری کے بھیس میں بھی آنا پسند کرتا تھا احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے عالم وقت کے امام نے وقت کے بادشان امام احمد بن حنبل پر پابند ہی لگا دی کہ وہ لوگوں کو علم نہیں سکھا سکتے ایک شخص دور دراز سے سفر کر آیا امام احمد بن حنبل سے کسی طریقے سے ملاقات کیا علم سیکھنے کی خواہش ظاہر کیا امام احمد بن حنبل نے کہا کہ مجھ پابند بھی ہے میں نہیں سکھا سکھا اس نے کہا فقیر کی بھیس میں روزانہ آپ کے گھر پر بھیک مانگنے کے لئے آؤں گا بھیک دیتے دیتے نبی کی ایک حدیث سنا دو اسی سے خوش ہو جاؤں کی منظرت علم کا مقام اور مرتبہ اسی دور میں بہت سارے ایسے قصے کہانیاں سنانے والے تھے جن کی مجلسوں میں ہزاروں لوگ بیٹھ کر پورے غور اور شوق کے ساتھ قصے سنا کرتے تھے احمد بن حنبل رحمت اللہ علی اپنے ساتھی یحیی بن معین رحمت اللہ علی کے ساتھ ایک ایسی ہی مجلس میں پہنچے قصہ گونے قصہ شروع کر دیا کہا کہ مجھے احمد بن حنبل اور یحیی بن معین نے یہ حدیث بیان کی ہے انہوں نے فلان سے یہ حدیث بیان کی ہے پھر اس کے بعد ایک لمبا قصہ جس کی کوئی اصل نہیں ہے لوگوں کے سامنے اس نے بیان کی احمد بن حنبل بیٹھ کر یحیی بن معین کا موت تک رہے ہیں آپ نے سنایا میں سنایا دونوں پریشان ہیں مجلس ختم ہوئی لوگ آئے خطیب کا ہاتھ چوم کر حدیعہ دے کر واپس جلے گئے امام احمد بن حنبل اور یحیی بن معین اخیر میں جا کر اس سے ملتے ہیں مل کر کہتے ہیں میں احمد ہوں یہ یحیی ہے تم نے کہا کہ ہم نے یہ حدیث تم کو بیان کی ہم نے تو ایسی کوئی حدیث بیان نہیں کی اس نے کہا کہ سنا تھا کہ احمد بن حنبل اور یحیی بن معین دونوں پاگل ہیں آج یقین ہو گیا کیا دنیا میں احمد بن حنبل اور یحیی بن معین کے نام کا تمہارے سوا کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے کسی دوسرے نے مجھے حدیث بیان کی یہ جرعت تھی ان جاہلوں کی جو عالموں کے بیش میں بیٹھ کر علماء کا نام لے کر علم کے نام پر لوگوں کو جہالت باٹھا کرتے تھی بچے رہیں امام ابن تیمی رحمت اللہ فرماتے ہیں احضروا فتنة العالم الفاجر فاجر عالم کے فتنے سے بچو والعابد الجاہل جاہل عابد کے فتنے سے بچو فإن فتنت هما فتنة لکل مفتون کیونکہ ان کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس فتنے میں کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اسی طریقے سے میرے محترم بھائیو ربیعہ بن عبد الرحمن رحمت اللہ علی کے پاس ایک آدمی آیا دیکھا کہ امام ربیعہ رحمت اللہ علی رو رہے ہیں اس نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں آپ زار و خطار رونے لگے ہچکیاں بند گئیں اس آدمی نے کہا انہوں نے کہا کہ نہیں اس سے بڑی مسیبت آئی ہے مسیبت یہ ہے کہ آج لوگ مسئلے ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے علم کا ڈھونگ کرتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں اسلام میں بہت بڑے فتنے ظاہر ہو چکے ہیں اس طریقے کی چیزیں ہو کر اور امام ربیع رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے لَبَعْضُ مَن يُفْتِحَاهُنَا أَحَقُ بِالسِّجْنِ مِنَ السُّرَّاقِ آج کے بہت سارے ایسے لوگ جو علم کا ڈھونگ کر کے لوگوں کو فتوہ دیتے ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں اس بات کے چوروں کے بجائے ان کو جیلوں میں رکھا جائے چور تو بس لوگوں کا مال لوٹ رہا ہے علم کا ڈھونگ رچا کر علم کا سعودہ کرنے والے علم کے نام پر لوگوں کو جہالت دے رہے ہیں یہ کیا کم افسوس کی بات ہے کہ وہ نوجوان جنہیں دھن سے سور فاتحہ پڑھنا نہیں آتا جنہیں ایک جمعیت بنا لیتے ہیں ایک سوسائٹی بنا لیتے ہیں ایک کمیٹی بنا لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کا ایک صدر ہو جاتا ہے ایک پروگرام ہوتا ہے صدر صاحب کھڑے ہو کر تقریر شروع کر دیتے ہیں امت کے مسائل بیان کرتے ہیں حلول بیان کرتے ہیں نوجوانوں کو بہکاتے ہیں اُبھارتے ہیں اس جاہل صدر سے کوئی پوچھے کہ کتنے دن اس نے مدرسے میں گزارے ہیں کس عالم کے سامنے اس نے گھٹنے ٹیک کر اللہ کی چار آیتوں کا ترجلہ اس نے پڑا ہے نبی کی کتنی حدیثیں اسے یاد ہیں میرے محترم بھائیو جو کام جس کا ہے یقیناً اسے ہی کرنا چاہیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث بیان کر کے میں اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں کیونکہ خطبہ لمبا ہو رہا ہے باتیں بہت زیادہ ہیں جو کہنے کی ضرورت تھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر کچھ ایسے سال آئیں گے جو سال دھوکے کے سال ہوں گے سنین خدہ دھوکے کے سال ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سالوں میں ہونے والے کچھ کام بتلائے فرمایا کہ جھوٹے آدمی کو سچا سمجھا جائے گا امانتدار کو خیانت کرنے والا مانا جائے گا سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا اس کے بعد آپ نے آگے فرمایا روئی بضا ظاہر ہوں گے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ روئی بضا کون ہے فرمایا ایسا ہلکا آدمی اہل علم نے اس کی وضاحت کی ایسا آدمی جو اپنا کوئی بڑا کام خود سے نہیں کر سکتا اپنی کوئی بڑی پریشانی خود سے نہیں ٹال سکتا ایسی باتیں کرے گا لگے گا کہ کل امت کی قسمت بدل جائے گی قوم کے بڑے بڑے مسائل میں بڑی بڑی باتیں کرے گا روئی بضا جس کی گھر میں نہیں چلتی ہے وہ پورے قوم کے مسائل ایسے لگتا ہے آج حل کرے گا ایسے دعوے کرے گا یہ سب کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیاں ان تمام مسائل سے نپٹنے کا راستہ صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ اہل علم کو پہچانو علم والوں کو سمجھو اہل علم سے روابط جڑو نوجوانوں کو علماء سے جڑنا چاہیے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دین کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے ورنہ یہ نوجوان خود بھی برباد ہوں گے خود بھی گمراہ ہوں گے خود کے پیروں پر بھی بڑی بڑی کلہاڑیاں ماریں گے اور ان سے امت کے لیے جو آنے والا نقصان ہوگا وہ نقصان ایسا ہوگا کہ اس کی تلافی نہ ممکن ہوگی اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے رشد و ہدایت اتا فرمائے معاملات فہمی کی اللہ ہمیں قوت اتا فرمائے ہر شخص کو اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق کام کرنے کی اللہ توفیق اتا فرمائے امت کی اللہ حفاظت کرے اللہ تعالی علم کو عام فرمائے اللہ جہالت کا خاتمہ کرے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے نوجوانوں کی حفاظت کرے اللہ سب کے ایمان کی حفاظت کرے اللہ بچوں کو نیک بنائے اللہ تعالی ہمارے خواتین کو دین کی صحیح سمجھ اتا فرمائے حقول قول هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُرُ الرَّحِيمِمِ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهُ نحمده وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتائذ القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والذكر الله أكبر واللہ یعلم ما تصنعون